تو آئیے اونچی باز میں کہتے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ کا مطلب کیا ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خداوند کی آمین خداوند آپ کو برکت دے اپنی جگہ پر تشریف رکھیے اور شکر گزاری کہ متعلق چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم زبور نائنٹی ٹو سام نائنٹی ٹو زبور بانویں اور اس کی پہلی آیت مقدسہ اونچی باز میں پڑھیں گے کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدہ سرائی کرنا اے حق تالہ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا آمین کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا بھلا لفظ بھلا عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے بیوٹی فل بیٹر اردو میں ہم کہیں گے خوبصورت سوہانا دلکش پسندیدہ کیا ہی یہ پسندیدہ بات ہے خدا کو کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے کیا ہی یہ بات پسندیدہ ہے خدا کی نظر میں دلکش ہے کہ جب بیلیور اماندار خدا کی حضوری میں آ کر اپنے پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرتا ہو کیا ہی یہ بیٹر بات ہے کیا ہی بیوٹی فل بات ہے جب اماندار کے دل سے کمپلین کی جگہ شکر گزاری نکل رہی ہو کیا ہی سوہانی بات ہے اور کیا ہی دلکش بات ہے جب اماندار خدا کے حضور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہو کیونکہ زبور چھے کی پانچ میں لکھا ہے قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا جب آپ زندہ ہیں آپ اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں میں آگے آگے بتاؤں گا اس پورے زبور میں خدا کی قدرت خدا کی برکت خدا کے حسانات خدا کے بڑے کام اس کی اچھائیاں اور اس کے عجیب جلالی کام کے متعلق زبور نبیس شکر گزاری کرتا ہے اور یہ باتیں ہمیں اس زبور میں ملتی ہیں اس لئے وہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے وہ کہتا ہے خدا تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ آپ اپنی زندگی میں سوچے جب خدا نے آپ کے لئے کوئی اصلا کام کیا جس سے آپ خوش ہو گئے یاد رکھئے گا کبھی کبھی ہم اپنی بنائیوی چیزوں کی شکر گزاری کرتے ہیں لیکن خدا کی بنائیوی چیزوں کے لئے شکر گزاری نہیں کرتے دھیانی نہیں دیتے ہمارا دھیانی جاتا ہی نہیں ہے زبور اکسو چھتیس پڑھیں تو وہاں پر مقدس زبور نبیس مقدس دو وہاں پر زبور اکسو چھتیس میں شکر گزاری جب کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگرچہ یہ نامعلوم مضمور ہے تو ابھی یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقدس دعوت نے ہی لکھا ہے اور یہ شکر گزاری کا مضمون جو ہے اس میں وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں زبور اکسو چھتیس اکسر ہم گاتے ہیں شکر یہ حوادہی کرو کرو شکر یہ حوادہ کس لئے اس نے سورت چاند ستارے بنائیں سمندر بنائیں ستارے بنائیں آسمان بنائیں زمین بنائیں میرا اور آپ کا خالق ہم اس کی کیوں شکر گزاری کریں کیونکہ وہ کرییٹر ہے وہ سب کچھ بنانے والا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ سنبھالتا ہے وہ برکتیں دیتا ہے اور وہ ہماری زندگی کے سانسوں کو چاری رکھتا ہے اس لئے اس کا شکر کرنا لازم ہے کبھی کبھی ہم شکر گزاری نہیں کرتے آپ کو آکسیجن سیلنڈر جن کو لگا ہوا ہے ان سے جا کے پوچھیں یہ آکسیجن کتنی مہنگی ہے وہ بیمار ہیں اور ان کو آکسیجن سیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے ہم کبھی کبھی ان سانسوں کے لیے فری آکسیجن کے لیے بھی شکر گزاری نہیں کرتے زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں پے نہیں کرنا پڑتا کچھ پھر بھی ہم شکر گزاری نہیں کرتے کچھ لوگوں کے اندر تو تکبر ہے غرور ہے اور اس تکبر اور غرور میں چونکہ وہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں اس لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں جس خدا کی شکر گزاری کی بجائے وہ شکایت کرتے رہتے ہیں خدا سبھی اور کبھی نیت سے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا بد نیت ہے ہر کام میں اس لیے بھرکت نہیں پاتے سرف رازی نہیں پاتے بد نیت ہیں لیکن شکر گزاری کرنے والا شخص بھرکت پاتا ہے ہیلیلویہ 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 تو شکر گزاری کیا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے شکر کا مطلب احسان مند ہونا خدا کی مہربانیوں خدا کے بڑے کاموں شفا کے لیے بہالی کے لیے برکت کے لیے سرفرازی کے لیے اور جو بڑے کام خدا نے ہماری زندگی میں کیے جب ضبور بن میں ہم دیکھتے ہیں اور ضبور ایک سو چھتیس دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کلام کو پڑھئے آپ سیکھیں گے کہ ہمیں شکر گزاری کیوں کرنی ہے کیوں کہ وہ خدا وند بھلا ہے اور اس کی شفقت اس کی شفقت عبدی ہے اس کی عبدی شفقت کے لیے شکر گزاری کرنی ہے اس کی میربانیوں کے لیے اس کے بڑے بڑے کاموں سیکھیں گے وہاں بتاتا ہے زبور نویس کہ کس طرح محبت کی مالہ ہے خدا کی وہ زبور اکسو تین کس طرح سے شکر گزاری کیوں کرنی ہے کیوں خدا کو مبارک کہنا ہے تو لفظ شکر گزاری کی بات کر رہا تھا شکر کرنے کا مطلب ہے سان مند ہو نا اور گزاری لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ادا کرنا پے کرنا قربانی دے کر کچھ ادا کر کے اس کے احسان کو ماننا کچھ ادا کر کے اور احسان کو مانتے ہوئے کچھ ادا کرنا شکر گزاری کلام مقدس میں ساز بجا کر بھی کی گئی ہاتھ اٹھا کر کرنے کے لئے کہا گیا گٹنے دے کر سجدہ کر کے ایک کوڑی کے متعلق ہم جانتے ہیں اس نے سجدہ کر کے شکر گزاری کی ہدیعے دے کر قربانیاں دے کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی باقی تھے سار یہاں گلہ ٹھیک نے پر جی تھے ہدیعے دا لفظ آجے نا وہ تھی ہو نہ دی پریشانی بات جان دی ہے ہدیعے دے کر قربانیاں دے کر بنی اسرائیل کو پانچ طرح کی قربانیوں کے لئے کہا گیا ان میں سے ایک قربانی شکر گزاری کی قربانی دینے کے لئے کہا گیا تھانکس گیننگ انگلیش میں ہے یہ ہی ہے تھانکس کے ساتھ گیننگ لگا ہوا ہے دینا عطا کرنا یہ فارسی لفظ گزاری ہے کچھ دینا سمتھنگ ٹوپے اور ہونٹوں کا پھال شکر گزاری پورے دل سے قربانی پیش کر کے شکر گزاری کرنا کبھی کبھی ہم زبانی شکر گزاری کو زبانی جمع خرچ کو بہت پسند کرتے ہیں ہم شکر گزاری نہیں کرتے کبھی کبھی تو لوگ اپنی اس خوراک کے لئے شکر گزاری نہیں کرتے جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں میں نے دیکھا میرا تجربہ ہے میں نے ایفزور کی ہے اس بات کو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب ہوتل والے کھانا پھینک یں اور پھر ہم کھائیں دنیا میں اس بچے جو سکول جاتے ہیں ان کے پاؤں میں شوز نہیں ہیں اور ان کو ایک بیماری ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے ایک بیماری لگ جاتی ہے جس ان کے پاؤں میں سے خاص طور پہنگوٹھے میں سے خون بیٹا رہتا ہے یہاں اچھے بھلے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے کبھی شکر گزاری کی آپ کے پاس پہننے کے لئے کلام میں لکھا جب تیرا خدا تجھے رہنے کے لئے پکے اچھے مکان دے جب تجھے پہننے کو کپڑا ملے جب کھانے کو روٹی ملے تو اپنے خدا کو بھول نہ جانا اسے یاد رکھنا تیرا خدا کیسا ہے وہ کیسا ہم دیکھتے ہیں کیسی خوبصورت بات بتائی گئی لکھے گئی اور ثبت کے دن کے لئے یہ گیت ہے کیا ہی بھلا ہے خدا من کا شکر کرنا دل کش بات ہے پسندید ہے خدا کو اس کا شکر کیا جائے اور یہاں پر میں بتاتا ہوں یہ شکر گزاری میں بتا رہا تھا سے دلوں سے سازوں سے زندگی سے کرپانی سے روپیہ پیسہ دے کر ایک ہستی کا شکر ادا ہو جو ہمارا خدا من خدا ہے آمین آمین لکھ لیں ایک فکرہ شکر گزاری خدا کی برکتوں اور حمایت کو آپ پر بڑھا دیتی ہے آمین جب آپ کچھ کرتے ہیں کچھ برکتوں کو خدا کے لئے آپ دیتے ہیں خدا کے لئے کچھ کرتے ہیں خدا آپ کی برکتوں کو بڑھا دیتا ہے بہت سی گوائیاں ہمارے پاس سے بہت بہت گوائیاں ایسے لوگ جنہوں نے کچھ دیا شکر گزاری کے لئے اور پھر خدا نے ان کی بیماری کو دور کر دیا ان کی زندگیوں سے ایسی بیماری جو دور نہ ہونے والی تھی اور میں جانتے ایسے بڑے بڑے کام خدا نے ان لوگوں کی زندگیوں میں کی بہت سی گوائیاں آپ سنتے رہتے ہیں میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں اس لئے شکر گزاری خدا کی برکت اور حمایت کو خدا کی بھی حمایت کھو دیتا ہے انسانوں کی بھی شکر گزار شخص تکلیفوں میں طفانوں میں مشکلوں میں قید میں ہر حال میں شکر گزاری کرتا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے ہر ایک بات میں خدا ان کی شکر گزاری کرو ہیلیلویہ اس لئے یاد رکھئے گا جو شخص ہر ایک حمایت اس سے کبھی جدانی ہوتی وہ رہائی پاتا ہے برکت پاتا ہے اور اس لئے یہاں زمور بانوے میں لکھا کیا ہی بلا ہے خدا من کا شکر کرنا بلا ہے بہت بلا ہے ہم جب یہ ہونا کی انجیل گیارہ باب پڑھتے ہیں میرے ساتھ مل کر نکال لئے یہ ہونا کی انجیل اس کا گیارہ باب آج ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری پہلے کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھئی کچھ دے شکر گزاری کریے نا دین دین دیں معاملے تُو نے یہ نہیں دیا مجھے تُو نے وہ نہیں دیا خدا خدا سے بھی کمپلینز خدا کچھ دے گا تو پھر ہی کچھ کریں گے اور میں نے ایک دن بتایا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں دینے کے معاملے میں خدا کو دینے کے معاملے کہتے ہیں اچھا بانڈ نکلے گا تھے پھر دانگے اچھا یہ میرا سودا ہو جو پھر دوں گا تیرے پاس پہلے ہے اس میں سے تُو نے کیا دیا خدا کو پتہ ہے تُو کیسا شخص ہے اس لئے خدا اے ہو جاندے بانڈ بھی نیجے کٹ دا نہ اے ہو جاندے کدھی کوئی ڈیلنگ ڈیل مچھورز ہوتی ہیں خدا کو پتہ ہوتا ہے جو اس سے میں پہلے دیا تھوڑے میں دیانت دار نہیں ہے بوتے میں کان دیانت دار ہوگا جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت چیزوں کا مختار بنا دیا جائے گا لیکن جو تھوڑے میں بھی نہیں دیتا اس کو خدا بہت کیسے دے دے یہ کلیا یاد رکھ یہ بھید ہے لوگ کہ جو بہت ہوئے گا پھر دے دا آنگے اس سے چکرچی ساری زندگی دے نہیں خدا کیونکہ نہ تو وہ فرمبرداری کرتے ہے نہ خدا بہت دیتا ہے بہت ان کو ہی دیتا ہے جو تھوڑے میں دیانت دار ہیں آمین آمین اپنے ساتھ والے کو کہ یہ تھوڑے میں دیانت دار ہوں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بنا دے گا آج سننے غریب کون ہوتا ہے غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی نہ ہو غریب وہ ہوتا ہے جس کو تن ڈھانکنے کے لئے کپڑا نہ میسر ہو نصیب ہو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں میں بتا میں ایفریقہ گیا میں مختلف ملکوں میں جاتا پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں بڑی بری حالت ہے لوگوں کی پانی نہیں پینے کو ان کو ملتا اب تھر کے علاقوں میں چلے جائیں لوگ پیاس سے بلک رہے ہوتے بچے مر جاتے ہیں بہت بری حالت ہے یہ ہے گربت یہ تھے چنگے پلے کھان دے پین باقی سور کام کار لین دے جی دو خدا دی واری آن دی او دو سی کی ہیں منو پتا ہے گال بڑی تکلیف دے جڑی میں کر نا پی یہ لوگ کھانستے تکلیف دے اندی پورے جننے لائیف بیخ دے میں انہا چوہی کہ یہاں آستے تکلیف دے کیونکہ دینا سیکھا نہیں دیاندار خدا کے ساتھ رہنا سیکھا نہیں وہ دی یکی بکھا جاتے ہیں ہدی بکھا جاتے ہیں جب آئیں گے نہیں خدا کے زوری میں انہا نے تو آئیں گے بھی نہیں تو پھر ہدی کے ہاں سے دیں گے وہ ہدی میں بھی ٹھکتے ہیں خدا کو ٹھک لائی دے خدا کوئی اور ٹھکڑ ہوئے نہ خدا ضرور ٹھک لیں دے دی یکیوں میں ٹھکتے ہیں شکر گزاریوں میں ٹھکتے ہیں ایسے بدیانت لوگ پھر یہ تو وہ کو کرتے ہیں کہ خدا ان کو برکتیں دے گا بائبل مقدس کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کینگڈم کے کینگڈم ہیمنی کینگڈم کے جب آپ ان اصولوں پر عمل کریں آپ برکت پائیں گے اگر آپ عمل نہیں کریں تو خدا اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے وہ لا تبدیل خدا ہے جو اپنے وعدوں میں سچا ہے جو اس کے وعدوں کو لے لیتا ہے جو اس کے حکمہ پر عمل کرتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے ہیلیلویہ وہ ایمی نہیں کہتا وہ خدا میرا چپان ہے مجھے کمی کن کو جو اس کو اپنا چپان بنا لیتے ہیں لیکن جنہوں نے چپان بنائے ہی نہیں انہ جدو پوچھو جدو خدا دے معاملے دی گال آئے گی انہ رونا پیجے گا اور کچھ لوگ تو اگر دینے کی بات کی جائے خدا کو میں دیکھا ملکوں میں لوگ شادمان ہوتے ہیں اور بعض ملکوں میں تو جب خدا کو دینے کی بات کی جاتے ہیں وہ سیٹیاں بجاتے ہیں وہ اپنے موز سے خوشی کے واضح نکالتے ہیں اسی کو دو تالیم جانے جی تو برکت دے گا تالیم جاتے جب دینے کی بات تو لوگ ہیں چھپ کر کے بیرن دینے کے دینے بھی ہے ایسی کام کوئی لینا 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 خدا تو مجھے کیا دے گا خدا تو مجھے کیا دے گا اور کچھ لوگ تو خدا کے ساتھ سودے بازیوں میں لگے رہتے سودے بازیاں ہر کام میں سودے بازی اچھا تو دے گا ایسے لوگوں کو کبھی نہیں ملتا میں نہیں دیکھا نہ ان کی کوئی ڈیل میچور ہوتی ہے بزنس میں نہ کچھ ہوتا ہے پہلے جڑا کول ہے انہوں تو کھوٹ کے بیٹھے دینے اس میں سے کتنا دیا ایون تھی نہیں 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 وہ مجھے کھا کھرتی نہیں آپ کے پاپا جو ہیں وہ تو فرممبردار رہے ہیں اور اگر میں ان کی پینشن سے یقین دوں گی میں جب آسمان پر جاؤں گی پنجاب جب ملو داست دے تیرے تیرے ابی نے ملو کوریاں کر دی آتے پیر انہ کہنا بی میرے پیسے چھوی تھگ یہ سنو مار رہی ہیں یہ میری پینشن سی ہو دے چھوی تو تھگ مار رہی ہیں یہ سنو تو میں بڑا حیران ہوتا 92 سال کی 92 years کی بنو سال کی تو ایک دن مجھے کہلے پادری صاحب آؤ ایلو قدی یکی لو میں نے کہا جی انیا بہت ہوگئے نا 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 پادری ایج دی گال گار نا یہ تیرا باس مان تے میں اتے جام آتے ہو خوش ہو کہ نا بولے اے جی اسمان دی بادشای دا یقین کر نا لے لو کان دی گال ہیلیلوی 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 چاہتی ان کا شور جب وہ اسمان پر جائیں ان سے خوش ہو اتھے کوئی پروائی نہیں کجانو تے یقین ہے اور روز آپ ہی موہوں کندن ہے کہ میں ہی جنم چی جان ہے آپ ہی اپنے موہوں ہی خود ہی کندن ہے اب دیکھیں اماندار اور غیر اماندار میں یہی فرق ہے اماندار کو اپنی نچات ہے جس مادشاہی کے لئے خدا کا بیٹا قربان ہوا اماندار کو اس مادشاہی کا اپنی نچات کا پکا یقین ہے مانویں سال دی عمر جبی پکا یقین سی ہی ہیلیلوی میں آس مانتے ہی جانے میں یسکول ہی جانے میری تک بڑی گل میرا شور بھی خدا کے فاساس مانتے میرے پاپا کے مطلق وہ اکثر کہا کرتی تو یہ یقین دھانی کب پیدا ہوتی ہے جدو بندہ زمین تے فرممبردار ہوئے خدا نال تجڑے نافر ماننے میں دسی ہو تو اپنے موہ ہی کہنے آس ہاں کر آج جنت چے جانے ہے انہوں پہلے ہی بتا انہوں نے کتے جانے باز آئیں ایسے ایماندار بنے جن کو اپنی نچات کے یقین دانی ہو شکایت کرنے والے نہیں شکر گزاری سے بھرے ایماندار ہیلیلویہ سودہ بازی کرنے والے نہیں خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ایماندار بڑھ بڑھ کرنے والے نہیں وہ کہنے کہنے پہلا چرچ بھی سیاستی چھڑیا سی لو ایتھے بھی دین دی گال کر دینے ہونے بھی چھڑکے کدھر اور جائیے وہ کسی نے کہا وہ کیا گیت ہے پاسٹر بدل دار رنہ اپنا آپ بدل کے بھی اپنا آپ بدل نے کی ضرورت ہے چرچز بدل بدل کر اگر آپ تھک گئے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنا آپ بدل کر دے کے ہونے کوئی کہے گا امین ہونے تو کہنے گر جائیے اسے جانے جڑا چھتی موکد ہے کتھ جانے جڑا کدھو موکد ہے بہت چھتی چھتی جائیے میں پچھلے چار پانچ سال سے یہ تعلیم دے رہا وہ کہنے بہت میں اونا دا واسنی چال دا ہو میں نے ایک شخص کو دیکھا انہیں بارے گرجے تھے کھلو کے اینج کی تھے ہو گیا ہو گئی یہ عبادت یہ عبادت ہے کہ آپ اسے عبادت کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دلکش بات ہے خدا کی نظر میں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لئے بڑی پسندیدہ بات ہے جب تک کوئی شکر گزاری نہ کرے سجدے میں اس کے آگے گر نہ جائے میں نے بتایا شکر گزاری سجدے میں گر کر کی گئی اس کی حمد کر کے کی گئی پرستش کر کے کی جاتی ہے ہیلیلویہ کچھ دے کر کی جاتی ہے اینجی نہیں بار اکھلوتے باپ بیٹا رول قدس پڑی آتے ہو گئے میری ہو گئی نماز کہندہ جی میں روز ہی صویرے جدی گرجے کو ننگ نم بس کر لی نا عبادت میں کہ اوکی بس کھلو گئے اور میں نے خود اپنی انکھوں سے کچھ لوگوں کو دیکھا یاد رکھیں کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ پرستش نہیں ہے یہ عبادت نہیں ہے عبادت میں عبادت کرنے والا کا دل خدا کے ساتھ جس کی عبادت کر رہے جڑا ہوتا ہے اور وہ اسے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ اس کی سننا چاہتا ہے وہ اسے بولتا ہے وہ سنتا ہے اور پھر وہ سننا چاہتا ہے یہ ہے عبادت گزاری ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ ہے خدا کا کلام کہتا ہر روز شکر گزاری اور جو برکتیں ملی ہیں پہلے ان کی شکر گزاری کریں اس کے بعد آپ کے لیے میں بہت شکر گزاری کرتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ میں دل سے بتانا چاہتا ہوں میں بہت شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے لیے ساری کلیسیہ کے لیے جو پہلی عبادت میں آئے دوسری میں بھی آتے ہیں پوری کلیسیہ ساری کلیسیہ کے لیے اس وقت شکر گزار دل سے میں وہ وقت یاد کرتا ہوں میں شکر گزاری کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو دوہزار چھے سو ہمارے ساتھ ہیں جب ہم یہاں ٹینٹ لگاتے تھے اور وہ ٹینٹ ٹینٹوں میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے میں شکر گزار ہوں آپ نے خدمت کی ہے خدا کے گھر کی آپ نے دیا خدا کے لیے آپ نے دیا ہم نے خدا کے جلال کے لیے جوشوا ٹی وی چینل شروع کیا لوگوں نے دیا میں کبھی بھولتا نہیں اور خدا بھی آپ کے حدیوں کو نہیں بھولتا کوئی کہے آمین ہیلیلویہ اس عبدی یاد رکھتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تیری نظروں کو تیرے حدیوں کو جو تنہ خدا کے حضور میں شکر گزاری کے طور پر گزرانے خدا انہیں کبھی بھولتا نہیں ہے وہ انہیں یاد رکھتا ہے میں بھی شکر گزار رہتا ہوں ان لوگوں کے لئے اور میں دعا کرتا ہوں دل سے ان کے لئے خدا مند ایسے لوگوں کو ان کی نسلوں کو برکت دے لیکن جن کے دل ہمیشہ پھگ باز ہیں وہ سوچ دینے دے دی اکل کیا کہتی یہ نہ دی نا ایدہ بل دی دنگی دیا آج گر بلوں کا بڑا مسئلہ ہے اکل کہتی یہ نہ کرنا ایمان کہتا ہے کرو ہیلیلویہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ایمان کی آنکھوں سے جب کوئی دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لئے برکتیں جاری ہو جاتی ہیں میں شکر گزار ان بچوں کو جو یہاں ٹینٹ لگایا کرتے تھے میں شکر گزار ہوں آج وہ یوکے میں بیٹھ ہوں ہیں ایک تھائی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا باقیوں کو بھی برکت دے رہا ہے اتنی برکتیں خدا نے دے دی میں نے کہا اگر میں ذکر کرنا شروع کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا میں ان کو یاد رکھتا ہوں کہ ہم وہ بہن سنبل بیٹھی ہوئے انہوں نے اپنا رکشہ دے دیا انہوں نے کہا نہیں ہمارا رکشہ کھڑا ہے یہ خدا کے لئے دیتے ہیں خدا ہمارے لئے بڑا اچھا بندوبست کرے گا ان کے بچے ہوتے اور وہ مر جاتے لیکن اس کے بعد خدا نے انہیں خوبصورت بیٹا دیا بینہ ہاتھ ہلا دے ہیلیلویہ خوبصورت بیٹا دیا کھڑی ہو جائیں خوبصورت بیٹا دیا ابھی کتنے سال کا ہو گیا اور خدا نے اس کے بعد انہیں زندگی والی اولاد دی کیسی اولاد دی زندگی والی اولاد انہوں نے پہلے خدا کی شکر گزاری کی پہلے شکر گزاری کا بیچ بہیا خدا نے زندگی والی اولاد دے دی آج کتنے سال کا مت اور جو بھی بیٹا پدیش کے وقت ساتھویں آٹھویں مہینے میں ماں کے پیٹ میں مر جاتا لیکن جب خدا کی شکر گزاری کی گئی یسو مسیح نے پہلے شکر گزاری کی پھر کہا خبر سے نکلا تو مردہ خبر سے نکلا آیا ہیلیلویہ شکر گزاری آپ کے جو کھویا جو کچھ آپ کا کھو گیا اس کو واپس کر دیتے لازر کھو گیا پیاری بینوں کا پیارا بھائی کھو گیا خدا نے واپس کر دیا آپ کی برکتیں کھو گئی ہیں جو جو نقصان ہو گیا ہے آپ لیس نے نقصان کیا آپ کی صحت کا خدا اسے ریسٹور کر دے گا آپ کے روپے پیسے کا بلیس نے نقصان کیا خدا ریسٹور کر دے گا آپ کو خدا کچھ سکھانا چاہتا ہے اسے سیکھیں خدا کے ساتھ فرممبردار ہو جائیں شکر گزاری کرنے والے بن جائیں خدا آپ کی برکتوں کو بڑا دے گا جو کچھ کھویا ہے وہ واپس دے گا ہیلیلویہ 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 اور باپ کا شکر کیجئے اس کے بیٹے کے لیے خدا باپ نے جہان سیاسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کتنی بڑی شکر گزاری بنتی ہے مقدس پالوس کا شکر اس کے اس بکشش کے لیے جو بیان سے بائر ہے یہ کون ہے جو بکشش بیان سے بائر ہے وہ بیٹا اس کا جو اس نے بکش دیا اس کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کرتے رہیے سلیبی موت کے لیے جو یسو نے میری اور آپ کی موت اپنے اوپر اٹھالی اس کے کے لیے شکر گزاری کرتے رہیے ہیلیلویہ آپ کی برکتیں کبھی کم نہیں ہوں گی اس کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کریں باپ نے بیٹا دے دیا ہے ہیلیلویہ یہ پسندیدہ بات ہے کیسی بات ہے ہیلیلویہ یہ پسندیدہ بات ہے جواز میں میرے پیچھے کیا کیا ہی آپ کی کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لیاتی ہے موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے آپ کی برکتیں جاری کر دیتی ہے آپ کے ماتم کو خوشی میں ناچ میں بدل دیتی ہے لازر کی بہنیں ماتم کر رہی تھی یسو رویا اس کے آنسو بہنیں لگے لیکن کیا ہوا ماتم کس میں بدل گیا خوشی میں ناچ میں بدل گیا وہ تجھے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں وہ تجھے راخ کے بدلے سیرہ دے دے گا اس کی شفقت کا تاج تیرے سر پر ہوگا ہیلیلویہ